آج میں آفیس جانے لگا تو میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اس کی عمر با مشکل پندرہ سولہ سال تھی لیکن آج وہ زد کر رہی تھی کہ بابا آفیس نہ جاؤ میری بیٹی نے اس سے پہلے کبھی ایسی زد نہیں کی تھی ویسے بھی جب سے وہ بڑی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی تھی لیکن آج اس کی پریشانی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے بیٹی سے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے نفی میں سر ہلا دیا بولی کہ ابا ہے تو کچھ نہیں بس میں چاہتی ہوں آج آپ آفیس نہ جاؤ میں نے سوچا کہ ویسے ہی کہہ رہی ہوگی لیکن جب میں اٹھ کر جانے لگا میری بیٹی نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا آج سے پہلے میں نے اس کا ایسا رویہ نہیں دیکھا تھا پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا بات ہے بیٹی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ اس طرح رو تو مت اور اب تم بڑی ہو گئی ہو بہادر بنو میں نے اپنی بیٹی کو یہ بات کہی تو وہ مزید رونے لگی نہیں ابا میں بہادر نہیں بنتی بس آپ ہیں جب تک مجھے کسی کی ضرورت نہیں اپنی بیٹی کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا کیا بات ہے بیٹا تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو میرے کہنے پر میری بیٹی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تب ہی میں مطمئن ہو کر دفتر آ گیا لیکن گھر سے نکلتے ہوئے جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گیلی آنکھیں تھیں اور اس میں آنسو تھے دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دفتر جاؤں لیکن میں کیا کرتا میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں دفتر گیا تو آج دروازے پر مجھے بھوڑا چپڑا سی ملا جس کی عمر تقریباً ستر سال کے قریب ہو گئی تھی میں نے دیکھا وہ آج بہت زیادہ پریشان تھا اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا سلام سر اللہ آپ کی بیوی بچوں کو سلامت رکھے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیں چپڑا سی کا یہ رویہ مجھے بڑا عجیب لگا تھا لیکن وہ شروع سے ہی بہت خوش اخلاق تھا اسے یہاں آئے ہوئے ڈیرڈ دو مہینے ہوئے تھے اس کی خوش اخلاقی دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ اس آفیس میں بہت جلد اپنا مقام بنا لے گا مجھے شروع سے ہی ایک کمزوری تھی کہ میں خوش آمتی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا تھا جو میری تعریف کریں میری حکم کی تعمیل کریں اور ہر وقت میرے ارد گرد میرے نخرے اٹھانے کے لئے موجود ہوں میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے لیکن ہاں آئندہ کے بعد اگر تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا بس پھر کیا تھا فرید احمد نے تو اپنا معمول ہی بنا لیا صبح آ کر سلام کرتا دن کو مجھے کھانے میں کوئی نہ کوئی چیز لا کر دیتا رات ہوتی تو مجھ سے پیسے مانگ لیتا اب تو میں اسے روزانہ کے پانسو یا پھر ہزار روپے دے دیتا تھا لیکن میں نے فرید احمد کے چہرے پر کبھی خوشی نہیں دیکھی تھی وہ بس میری خدمت میں جڑا رہتا تھا میں نے اسے ایک دن بات کرنے کا سوچا لیکن مجھے اس دن بھی آفیس سے لیٹ ہو چکا تھا سو میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا ایک دن مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا میں نے کہا فرید احمد تمہیں تو میں کافی زیادہ پیسے دے دیتا ہوں کیونکہ تمہاری عادت ہی ایسی ہے تم سبھی کی جیب خالی کروا کر رہو گے میں نے تو یہ بات ازرائے مزاق کہی تھی پر فرید احمد نے اپنا سر غم سے جھکا لیا تھا کیا ہوا کیا میں نے کچھ غلط بول دیا میرے کہنے پر مجھے اس نے بتایا کہ وہ اس لیے مجبور ہے کہ اس کی شادی ایک جوان لڑکی سے ہوئی ہے اب وہ روزانہ اس کے لیے کپڑے جوتے اور ترہ ترہ کی چیزیں لے کر جاتا ہے تب ہی اسے بہت زیادہ خرچے کی ضرورت پڑتی ہے اگر یہ خرچہ نہ ہوتا تو فرید احمد نوکری بھی نہ کرتا اپنی پینشن پر ہی گزارہ کر لیتا لیکن فرید احمد کے مطابق وہ بہت زیادہ مشکل دن گزار رہا تھا مجھے حیرت ہوئی تھی میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی میں نے کہا کہ تم جیسا سوچتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی تم جوان نظر آتے ہو فرید احمد کی یہ بات مجھے اچھی لگی تھی کہ کم از کم وہ اپنی بیوی سے محبت تو کرتا تھا اور باقی ان مردوں کی طرح نہیں تھا جو بیویوں کی فرمائش کو پورا کرنا بھی گناہ سمجھتے ہیں فرید احمد اپنی بیوی کا بہت خیال بھی کرتا اور ذکر بھی کرتا تھا ہمیشہ یہی کہتا کہ صاحب جی میری تو اوقات نہیں تھی کہ وہ لڑکی مجھ سے شادی کرتی وہ جوان کم عمر اور خوبصورت ہے جبکہ میں بوڑا ہوں میرے سر پر تو بال بھی نہیں ہیں اور پیٹ بھی نکل آیا ہے فرید احمد کی باتیں بڑی مزے کی ہوتی تھی اسی وجہ سے اب میری اس کے ساتھ دوستی بڑھنے لگی تھی ایک دن میں نے دیکھا فرید احمد آفیس سے جلدی جانا چاہ رہا تھا اس کے ہاتھ میں کپڑوں کے جوڑے بھی تھے اور آج وہ دو کپڑوں کے جوڑے لے کر جا رہا تھا فرید احمد کو اس طرح دیکھ کر میں نے اس کے ساتھ مزاگ کیا ارے بھائی لگتا ہے کہ آج تم ایک نہیں بلکہ دو بیویوں کے لیے کپڑے لے کر جا رہے ہو سچ مجھ سب کچھ بتا دو کہ کہیں تم نے دو شادیاں تو نہیں کر رکھی میری بات سن کر فرید احمد اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا ارے صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں خدا کا خوف کرے مجھے اس عمر میں ایک بھی مل گئی ہے یہی بہت بڑی بات ہے دوسری کی چکر میں کہیں اپنی پہلی بیوی کو ناراض نہ کر دوں ارے فرید احمد بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا اس کا بیوی سے ڈرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا میں اس کی ان حرکتوں سے لصف اندوز ہوتا تھا لیکن میں اپنی بیوی کے بارے میں تو بھول ہی گیا میں نے فرید احمد کو دیکھ کر سوچا تھا میری بیوی میرے گھر کے کتنے کام کرتی ہے میری بیٹی کو سنبھالتی ہے پر اس کے باوجود اس کی کوئی بھی فرمائش میں پوری نہیں کرتا میں نے دل میں سوچا اور پھر گھر جاتے ہوئے ایک پھول بھی خریدا آج اپنی بیوی کے لئے پھول لے کر جاؤں گا کل کوئی اور تحفہ لے کر جاؤں گا میں نے دل میں سوچا اور واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا میں گھر پہنچا تو میرا استقبال کرنے والی میری بیوی آج میرے راستے میں موجود نہیں تھی اس نے میرا استقبال نہیں کیا میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہوگی لیکن جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ہانیاں بہت دری ہوئی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ آنے سے پہلے وہ کچھ ایسا کر رہی تھی جسے میرے آنے پر اسے چھوڑنا پڑا اس کام کو بند کرنا پڑا اس کے وہ اتنی زیادہ چونکی ہوئی تھی مجھے اس پر حیرت بھی ہوئی تھی لیکن میں خاموش رہا میری عادت نہیں تھی کہ میں پولس والوں کی طرح خود ہی بولنے پر مجبور کر دیا وہ میری ایک دوست آئی تھی وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی دیکھو مجھے یہ توفہ بھی دیکھ کر گئی ہے میری بیوی نے ایک خوبصورت سا جوڑا مجھے دکھاتے ہوئے کہا تھا یہ بالکل نیا اور بہت ہی زیادہ اوندہ لگ رہا تھا یہ کون سی سہیلی ہے تمہاری جس نے تمہیں اتنا قیمتی توفہ دے دیا ویسے تو تمہاری سہیلیاں پانسو ہزار سے زیادہ کا توفہ تمہیں نہیں دیتی میری بات پر وہ چڑ گئی اب ایسا بھی نہیں ہے میری سہیلیاں میری بہت زیادہ عزت کرتی ہیں اور ہاں اب تم دیکھنا کہ وہ میری زندگی کو کتنا سہل اور آسان بنا دیں گی مجھے اتنے توفے دیں گی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ تم سے زیادہ ہی کرتی ہوں گی کبھی تم نے میری کوئی فرمائش پوری نہیں کی میری بیوی کے گلے شکوے شروع ہو گئے تھے میں اس کی کوئی بات ابھی سننا نہیں چاہتا تھا پھر اچانک اس کا لہجہ سرد ہو گیا میری کندے پر ہاتھ رکھ کر رومانوی لہجے میں بولی مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بہت بڑی ذمہ داری کو بھول رہے ہو اس کی بات سن کر میں چکننا ہو گیا کونسی ذمہ داری شور ہونے کی میں نے شرارتی انداز میں پوچھا تو اس نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا نہیں میں کسی اور ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں شاید تم یہ بھولی گئے ہو کہ تمہاری دو اولادیں بھی ہیں اور دونوں کی ماں بھی الگ الگ ہیں تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو جائداد میں الگ الگ حصہ دے دو تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے ابھی میں زندہ ہوں ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں بنتا اور پھر ویسے بھی آلیہ تو ابھی اٹھارہ سال کی بھی نہیں ہوئی میں نہیں چاہتا کہ خام خامے اسے کسی جنگل میں پساؤں اور ہار رہی بات میرے بیٹے کی تو وہ کبھی بھی مجھ سے ایسی بات نہیں کرے گا میرا بیٹا ہے میرا خون ہے میں نے پیار سے محط کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا تھا محط میرا انابیہ سے بیٹا تھا اور انابیہ ہمیشہ یہی کوشش کرتی کہ وہ اپنے بیٹے کو زیادہ سے زیادہ جائداد دلوا سکے حالانکہ میرے کل چار ہی بچے تھے اور دو بچے ایک بیوی سے دو میری پہلی بیوی سے تھے مگر پھر بھی میری بیوی کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی حالانکہ میری پہلی بیوی مر چکی تھی پر پھر بھی میری بیوی کو کوئی نہ کوئی کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں میں اس کو یاد نہ کرلوں مجھے اپنی بیوی کی یہ حرکتیں بہت عجیب سے لگتی تھی لیکن میں صبر کر رہا تھا کیونکہ وہ ہانیاں کو بھی تو سنبھال رہی تھی اس دن ہماری بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی میری بیوی نے مجھ سے بہت کلے شکرے کیے کہنے لگی کہ تم میری کوئی بات نہیں سنتے لیکن ایک اچانک ہی عجیب و غریب بات ہوئی میری بیوی نے اپنا لہجہ فوراں بدر لیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو پھر میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہوں تم تو مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہو میں کبھی تم سے لڑ بھی نہیں سکتی لڑنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں ایک معمولی سی جائداد کی بات پر تم سے اتنی بڑی نرازگی اختیار کر لوں گی بس تم مجھے محبت سے پکارنا سکھ جاؤ اس دن میں تم سے کوئی لڑائی نہیں کروں گی مجھے اپنی بیوی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا پھر کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں گرم گرم دودھ کا گلاس دا کر دیتی ہوں تم وہ پی کر سو جاؤ بیوی پر حیرت اس لیے بھی تھی کیونکہ آج سے پہلے تو اس نے مجھے پانی بھی گرم کر کے نہیں دیا تھا اور آج وہ اتنے پیار سے چاہتی تھی کہ گرم دودھ کا گلاس لے کر آئے تاکہ میں پی لوں اور میری تھکن دور ہو جائے مجھے اس پر پورا یقین تھا لیکن اگر میں دودھ پینے کے پوراں بعد بے ہوشی سی نیند میں نہ سوتا تو مجھے کبھی بھی اپنی بیوی پر شک نہیں ہوتا جب صبح میں اٹھا تو میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا میں نے آنکھیں کھولی تو بہت بھاریپن محسوس ہوا میں تو کبھی بھی اتنی دیر تک سونے کا عادی نہیں تھا آج یہ میرے ساتھ کیا ہوا میری عادت تھی کہ صحت کے متعلق کوئی بھی بات ہوتی تو میں جا کر ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کرواتا تھا سو میں نے اس دن بھی ایسا ہی کیا میں فوراں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا میں نے جا کر ڈاکٹر کو ساری بات بتائی اسے سمجھایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے آج میں اتنی گہری اور پکے نیند سویا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اگر تو یہ نیند کسی وجہ سے تھی تو مجھے وہ وجہ بتا دیں تاکہ مجھے جب بھی نیند نہ آئے تو میں ایسا ہی کچھ کروں میری بات سن کر ڈاکٹر نے میرے ٹیس کیے اور پھر جس بات کا انکشاف اس نے مجھ پر کیا اس نے تو مجھے حیران کر دیا ڈاکٹر کہنے لگا آپ کو نشہ آور دوا دی گئی ہے تاکہ آپ زیادہ دیر تک سوئے رہیں مجھے یہ بات بھی عجیب سی لگی تھی میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے بے ہوشی کی دوا دے گی لیکن اب ذہن میں ترہ ترہ کے سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر میری بیوی نے مجھے بے ہوش کیا کیوں وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی جو میری آنکھیں گولے ہوئے ممکن نہیں تھا پھر میں نے سوچنا شروع کیا واقعے میں اب میری بیوی مجھ سے بحث نہیں کرتی تھی ہمیشہ خوش خوش رہتی تھی کوئی گلہ شکوا بھی نہیں کرتی تھی اب مجھے اس پر بھی شک ہونے لگا تھا میں کس کس پر شک کرتا کہیں وہ مجھ سے اپنا بدلہ تو نہیں لے رہی تھی لیکن وہ اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے میرے دل میں ساری باتیں چل رہی تھی ممکن تھا کہ میں ڈاکٹر کی بات کا یقین نہ کرتا لیکن جس اعتماد کے ساتھ اس نے یہ بات کی تھی مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑی میں وہاں سے گھر نہیں گیا کیونکہ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ میری بیوی نشہ آور دوا دے کر یا تو مجھے مارنا چاہتی ہے یا پھر اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے پر اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا میں نے دل میں سوچا کوئی بھی تو نہیں میں اسے ہر چیز مہیا کرتا ہوں میری سوچ تو مصبت تھی میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی اتنے گہرے اور کالے دل کی مالک نکلے گی اور میری بیٹی یا اللہ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا گمان بھی نہیں کیا تھا آج میں گھر جانے کی بجائے اپنے آفیس آ گیا تھا میں نے سوچ لیا کہ میں زیادہ تر وقت آفیس میں ہی گزاروں گا کیونکہ جب بھی میں باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو مجھے پریشان رکھتا ہے میں دفتر آ گیا آ کر آج مجھے پھر فرید احمد ہی ملا فرید احمد ہمیشہ میری پریشانی میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا آج میں نے اسے دیکھا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا کہنے لگا صاحب بس آپ ہی کو یاد کر رہا تھا کیوں مجھے کیوں یاد کر رہے تھے میں نے اس سے وجہ پوچھی زیادہ چاپلوسی مت کرنا دیکھو جو بات ہے وہ سیدھی سیدھی بتا دو صاحب آپ برا مت منائیے گا لیکن لگتا ہے آپ اپنی بیوی کے لئے گھر کچھ بھی لے کر نہیں جاتے لیکن میری بیوی جوان ہے خوبصورت ہے ہماری شادی ابھی ابھی ہوئی ہے بس اسی لئے میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں اور ویسے بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن میں گھر دماد ہوں میں واقع فرید احمد کی بات سن کر ہس پڑا تھا سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس عمر میں وہ گھر دمادی کی غلامی کرے گا لیکن فرید احمد کے عجیب ہی قصے تھے اس کی بیوی جوان اور خوبصورت تھی سو وہ ہر وقت اس کے لئے توفے تلاشتا رہتا تھا اس دن بھی اس نے ایسا ہی کیا مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ چلو میں تمہیں دو ہزار روپے توفے کے طور پر دیتا ہوں تم جاؤ جا کر اپنی بیوی کو عیش کرواؤ فرید احمد وہ پیسے لے کر وہ خوش ہوا میں ہی کوئی کام پڑ گیا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اس کی جلدی جانے کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی آفیس میں چھٹی ہو چکی تھی میں تو ویسے بھی گھر جا رہا تھا بیوی کا چیرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ میں کسی طرح گھر ہی نہ جاؤں تو بہتر ہوگا سو اسی وجہ سے میں نے گھر کے باہر رہنے کا پیسٹا کیا میں نے فرید احمد سے کہا تم نے جہاں جانا ہے مجھے بتا دو میں تمہیں لے کر چلا جاؤں گا فرید احمد میری بات پر میرا شکریہ ادا کرنے لگا بولا صاحب آپ بہت اچھے ہیں میں ابھی خود یہی سوچ رہا تھا کہ لوکل ٹرانسپورٹ پر جاتے ہوئے مجھے بہت دیر لگے گی اگر آپ مجھے بازار تک لے چلیں میں نے اپنی بیوی کے لیے ایک خوبصورت سا تحفہ لینا ہے میری بیوی بہت لادلی ہو گئی ہے اب وہ روزی ایک تحفہ مانگتی ہے اور میری ساز تو وہ یہی کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھا کرو اب اس عمر میں میرا کھانے والا ہے ہی کون ویسے بھی آپ میری کہانی نہیں جانتے بڑی عجیب کہانی ہے میری فرید احمد کی بات سن کر میں چپ ہو گیا ہم تھوڑی دیر کے بعد بازار پہنچے بازار میں فرید احمد نے ٹھیک پچیس سو کا جوڑا پسند کیا تھا جوڑا بہت خوبصورت تھا فرید احمد کو بھی سبھی سستے بازاروں کا علم تھا شاید اسے لئے اس نے وہ جوڑا خریدا تھا جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا کیمت بھی اچھی تھی آج تو آپ کے پیسوں کا خریدا ہے صاحب اتنی سخاوت تو بنتی ہے فرید احمد نے جیسے وہ جوڑا لیا تو لگا کہ وہ پورے دنیا کو فتح کرنے جا رہا ہے وہ بڑا خوش تھا میں نے بھی اس کے لئے دعا کی تھی وہ کپڑے جو اس نے لئے تھے بڑے امدہ قسم کے تھے اور بنے بنائے تھے اس میں کسی قسم کی سلائی کی ضرورت نہیں تھی حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ٹھیک دو دن کے بعد میں نے اپنی بیوی کو انہی کپڑوں میں ملبوز دیکھا مجھے فوراں فرید احمد کی بات یاد آگئی اس نے بھی اپنی بیوی کے لئے ٹھیک ایسے ہی کپڑے لئے تھے میں نے بس ایک بات نظر انداز کر دی تھی دل میں سوچا فرید احمد چپڑاسی ہو کر اپنی بیوی کا اتنا زیادہ خیال رکھتا ہے جبکہ میں ہوں کہ میں اپنی بیوی سے کوئی بات بھی نہیں کرتا کتنی بری بات ہے مجھے زیادہ لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے میں نے دل میں یہی بات سوچنی تھی لیکن پھر دو تین بار ایسا ہونے لگا فرید احمد جب بھی اپنی بیوی کے لئے کوئی کپڑے جوتے گلدستا جو بھی چیز خریدتا وہ میں گھر آتا تو مجھے اپنے گھر میں پڑی ملتی ساتھی ساتھ بیٹی کا بدلتا رویہ مجھے پریشان کر رہا تھا اب میں اپنی بیوی پر بقائدہ شک کرنے لگا تھا کیونکہ میری بیوی بھی عجیب و غریب باتیں کرتی کبھی کبھی تو اپنے بیٹی کی بہت غلط حمایت کرتی مجھے ایسا لگتا جیسا کہ میں اپنے بچوں کا نہیں کسی اور کے بچوں کا یا پھر دشمن کے بچوں کا باپ ہوں جو میری بیوی میرے ساتھ اتنا بورا سلوک کرتی تھی سوائے توفہ تہائی فریدنے کے یا لینے کے وہ مجھ سے کبھی بھی خوش اخلاقی سے بات نہیں کرتی تھی شاید میں اس سے پہلے اپنی بیوی پر شک بھی نہ کرتا پر اب اس کا مشکوک رویہ دیکھ کر میں مجبور ہو گیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا پیچھا کروں یہ کم از کم فرید احمد کی رودات تو معلوم کروں کیونکہ فرید احمد جب بھی کوئی نئی چیز لیتا تھا وہ میری بیوی نے پہنے ہوتی تھی یا پھر ہمارے گھر میں استعمال ہو رہی ہوتی تھی اور میری بیٹی تو خصوصاً وہی چیز پہنتی جو فرید احمد خرید کر جاتا تھا ایک دن میں نے سوچی لیا تھا کہ میں فرید احمد کی اصلیت کو معلوم کر کے رہوں گا کہ قدرت نے مجھے اتنا بڑا جھٹکہ دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں دفتر میں تھا کہنے لگا کہ میری بیوی ہسپتال میں ہے اسے بچہ پیدا ہونے والا ہے اس نے میں یہاں پر کھڑا ہوں اور چھٹی کا انتظار کر رہا ہوں آپ مجھے خدا کے لیے اجازت دے دے میں اپنی بیوی سے ملنے جانا چاہتا ہوں میں بھی اپنے مطلب اور مقصد کے پیچھے ہی تھا میں نے کہا کیوں نہیں تو میری گاڑی میں ہی ہسپتال چلو اپنے بیوی سے پوچھ لو کہ وہ کہاں ہے ارے میں اس سے کیا پوچھ سکتا ہوں صاحب وہ تو بیچاری ہسپتال میں پڑی ہے میری بات تو میری ساس سے ہوتی ہے جان بوجھ کر میں نے ساس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال پہنچ گیا میں اور فرید احمد ہسپتال کے اندر پہنچے جلدی سے وہ مطلوبہ وارڈ میں پہنچا وہاں پر بیوی کو دیکھ کر میں حیرانوں پریشان رہ گیا تھا میری بیوی باہر کھڑی تھی جبکہ فرید احمد کہہ رہا تھا کہ یہ میری ساس ہے سنتے ہی مجھے پسینہ آ گیا تھا لیکن صاحب مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے میری بیوی نے ابھی مجھے نہیں دیکھا تھا کہ فرید احمد مجھ سے ایک التجا کرنے لگا میں نے سوچا جہاں میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے فرید احمد کی بات بھی سن لیتا ہوں وہ مجھے دوسری طرف لے گیا کہنے لگا کہ یہ عورت میری اصلیت نہیں جانتی کہ میں ایک چپڑاسی ہوں میں نے خود کو بہت امیر ترین شکھ زائد کیا ہے تب ہی تو اس نے اپنی سو تیلی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروا دی تاکہ میری ساری دولت ہتھیا سکے لیکن ابھی تک بازید ہے کہ جب تک میں اس کی پروپرٹی کے کاغذات پر دستخط نہیں کروں گا یہ مجھے اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے کو نہیں لینے دے گی بس اسی وجہ سے میں اس کے سامنے امیر ہونے کا ناٹہ کرتا ہوں اور صاحب اسی وجہ سے آج میں آپ کو سر نہیں خدا کے لیے آپ مجھے سر کہہ لے ویسے تو میں آپ کا غلام ہوں ایک دن کے لیے آپ غلام بڑھنے کا ناٹہ کر لیں پر احمد کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسا گئی میں فوراں اپنی بیوی کے پاس پہنچا اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے کیا تو کچھ بھی نہیں اس کو ایک شہر پسند تھا میں نے اس کی شادی کروا دی تو بس اس میں اتنا اچھلنے والی کیا بات ہے ابھی اس کی طبعت خراب ہے جلتی کرو مجھے کوئی تماشا نہیں بنانا بیوی کی بے حصی دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی بھلے میری اولاد اس کی کچھ نہیں لگتی تھی سو تیلی تھی لیکن صرف پیسوں کی لالچ میں اور وہ بھی ایک چھوٹے شخص کے دھوکے میں آ کر اس نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی آپ سوائے پشتاوے کے میرے پاس کیا بچا تھا لیکن میں نے بھی کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا جو میری اولاد کے ساتھ مخلص نہ ہو اب آپ کہیں گے کہ میں نے غلط کیا اللہ کا ناپسند دیدہ ترین عمل کیا لیکن میں کیا کرتا مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز کچھ نہیں تھا جب میں نے اپنی بیوی کو فارغ کر دیا اور عید احمد سے بھی کہہ دیا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو کیونکہ میری بیوی نے بھی فرید احمد سے جوٹ ہی بولا تھا میری بیٹی خدا کا شکر فرید احمد کے بچے کی ماں نہیں تھی میری بیوی نے اس سے جوٹ بولا تھا تاکہ فرید احمد سے دولت ہتھیائی جا سکے پھر فرید احمد تو تب کچھ دیتا جب اس کے پاس کچھ ہوتا سچ ہے کہ عورت کی عقل اس وقت اندھی ہو جاتی ہے جب وہ پیسے یا مال کو دیکھتی ہے اللہ سب عورتوں کو ثابت قدم رکھے